بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شحنی صدری ویسری امری وحلالوقدتن من لسانی افقہوں قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربی گرامر سیکھئے آسان طریقے سے صرف کا معنی کیا ہے یعنی سادہ معنی کہہ رہا ہوں میں تین جو حروف ہیں نا مادے سے افعال کے سیغے بنانا یا اسما بنانا تو افعال میں جو ہم اس کورس میں سکھ رہے ہیں مونس کے سیغے دو کے سیغے مجہول کے سیغے اور کروما کے سیغے مونس دو مجہول اور کروما علی اور اسما میں اس میں مکان کیسے بنائیں جیسے مکان کا سٹائل ہے مکان جیسے جھوپڑی ہے مکان اس میں مکان اس میں صفت جیسے کسی کے اندر ہو مسلسل چیز اور اس میں تفضیر جیسے زیادہ ہو مبالغہ بہت زیادہ ہو اور جمع جمع تکسیر یہ سکھ رہے ہیں اس میں مکان صفت تفضیر مبالغہ اور جمع علی اور نحب میں جو ہم سکھ رہے ہیں وہ ہیں فعل مزارع کی تبدیلیاں وہ کیوں آتی ہیں اگر ان کے سامنے لم جیسے الفاظ آئیں یا شرط کے الفاظ آئیں یا لامات آئیں لام لی لا یا لن جیسے الفاظ لم و شرط لامات و لن علی اس سے پہلے ہم نے سیکھا مونس کے سیغے دو کے سیغے بھی سیکھیں مجہول کے سیغے بھی سیکھیں اور کروما کے سیغے بھی سیکھیں اس میں مکان یہ بھی سیکھا پچھرے سبق میں اور اس کے جو سٹائلز ہیں جو تین سٹائل ہم نے سیکھیں اس کو یاد رکھنے کے لئے ہم نے کہا بجاہ اس کے مفعل مفعيل مفعلہ یاد رکھیں ہم یاد رکھیں گے مخرج مسجد اور مدرسہ اور اس کو بھی جملے سے لنک کر دیں جیسے میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں پھر مدرسے کو میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں اور پھر مدرسے کو اور ان تینوں کی جمع ایک ہی سٹائل پر آتی ہے مفاعل جیسے مخرج کی جمع مخارج مسجد کی جمع مساجد مدرسہ کی جمع مدارس سیم سٹائل تو ذرا پلورلز بولیئے مخرج کی جمع مخارج مسجد مساجد مدرسہ مدارس علی تو یہ تو سیکھا تھا ہم نے پچھلے سبق میں الحمدللہ اس سبق میں ہم سیکھیں گے اس میں صفت اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ صفت تفضیل اور مبالغہ تو ہم پہلے لیتے ہیں اس میں صفت یا صفہ مشبہ آپ نے اس سے پہلے فاعل سیکھا جیسے فاعلہ سے فاعل کرنے والا مثلا ناصر مدد کرنے والا مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ شخص ہمیشہ مدد کرتا رہے اس وقت اس سیچویشن میں وہ ناصر تھا لیکن اگر وہ ہمیشہ مدد کرنے والا ہو تو اس کو کہیں گے وہ نصیر ہے اور یہ اس کی صفت ہے یعنی ہمیشہ مدد کرتا ہے یہ اس کی صفت ہو گئی ہے اس صورت میں فعیل کے وزن پر نصیر کا لفظ استعمال ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ مدد کرنا اس کی صفت ہے اسی طرح کبیر یعنی بڑھائی والا علیم جاننے والا اور اگر وہ صفت دوسروں سے زیادہ ہو تو وہ افعل ہوگا جیسے کبیر سے اکبر زیادہ بڑا علیم سے اعلم وغیرہ تو ہم پہلے صفت لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں تفضیل تو کبیر بڑا ودہ اس کی موننس ہے کبیرہ ای نیوے کبیر یعنی بڑا کثیر زیادہ یہ تو اردو کے الفاظ ہیں سارے تقریبا رحیم رحم کرنے والا عظیم عظمت والا شدید سخت علی بلند تو ایک بار ہم معنیوں کی پریکٹس کریں گے کبیر بڑا کثیر زیادہ رحیم رحم کرنے والا عظیم عظمت والا شدید سخت علی بلند تو یہ ہوئی صفات علم اب ہم لیتے ہیں اس میں تفضیل یعنی ایسا نام جو دوسروں سے زیادہ صفت جس کے اندر ہوں وہ بتا ہے کبیر بڑا اکبر زیادہ بڑا جیسے زید اکبر من سعد زید زیادہ بڑا ہے سعد سے لیکن اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو اکبر من نیا تمہ پہ سے بڑا کس سے بڑا اگر من نیا ہے تو سب سے بڑا ہوگیا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ دونوں معنی آسکتے ہیں کانٹیکسٹ کے حساب سے لیکن یہاں پر ہم تفضیل میں زیادہ بڑا دوسروں سے یہ جو ہے اس کی پراکٹس کر رہے ہیں کثیر یعنی زیادہ اکثر دوسروں سے زیادہ رحیم رحم کرنے والا ارحم زیادہ رحم کرنے والا عظیم عظمت والا اعظم زیادہ عظمت والا شدید سخت اشد زیادہ سخت علی بلند اعلا زیادہ بلند رائیڈ تو ایک بار ترجمہ کیجئے اکبر زیادہ بڑا اکثر دوسروں سے زیادہ ارحم زیادہ رحم کرنے والا اعظم زیادہ عظمت والا اشد زیادہ سخت اعلا زیادہ بلند علی اچھا میں کبیر بولوں گا آپ اس کا اسم تفضیل بولئے اکبر اسی طرح دوسرے چلیے بسم اللہ کبیر اکبر کثیر اکثر رحیم ارحم عظیم اعضل شدید اشد علی اعلا علی اسی طرح ایک دوسرا سٹ لیتے ہیں علیم جاننے والا قریب اردو کا لفظ ہے قلیل اردو کا لفظ ہے تھوڑا کم قریم کرم کرنے والا حمید قابل تعریف رائیٹ ہم سے حمید مجید بزرگی والا انہ کا حمید مجید جاننے والا ایک بار ترجمہ کیجئے علیم جاننے والا قریب قریب قلیل کم قریم کرم کرنے والا حمید قابل تعریف مجید 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 بزرگی والا علیم اب ہم لیتے ہیں ان اسما کی اسم تفضیل اسما تفضیل تفضیل یعنی وہ اسم جس میں صفت دوسروں سے زیادہ ہو جیسے علیم جاننے والا اعلم زیادہ جاننے والا لیکن جب ہم کہتے ہیں واللہ اعلم اس کے بعد من نہیں کہتے ہیں تو اس کا انٹرپ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے بہرحال جنرلی جو ہے اس کا مطلب ہے زیادہ جاننے والا علیم جاننے والا اعلم زیادہ جاننے والا قریب سے اقرب اقرب یعنی زیادہ قریب قلیل سے اقل اقل یعنی سب سے کم قریب سے اکرم یعنی زیادہ کرم کرنے والا حمید سے احمد زیادہ قابل تعریف مجید سے امجد زیادہ بزرگی والا ایک بار ترجمہ کیجئے اعلم کا مطلب زیادہ جاننے والا اقرب زیادہ قریب اقل دوسروں سے کم اکرم زیادہ کرم کرنے والا احمد زیادہ قابل تعریف امجد زیادہ بذلگی والا علم اچھا میں عربی میں علیم کہوں گا اس میں صفت آپ اس میں تفضیل بتائیے اس کا یعنی ایسا نام جس میں وہ صفت زیادہ ہو تو علیم سے علم قریب سے اقرب قلیل سے اقل کریم اکرم حمید احمد مجید امجد علی ایک بات یاد رکھیے صفت کے اوزان میں جو کروما یکرمو والا باب ہے نا اس سے جو اسم فعل بنتا ہے وہ جیسے کروما یکرمو کارم نہیں بنتا کریم بنتا ہے تو یہ وزن والے اکثر وہ صفت کے معنوں میں آتے ہیں جیسے کروما یکرمو سے کریم لطفا یلطفو سے لطیف حکما یحکمو سے حکیم وغیرہ لطیف یعنی باریک بھی اچھا ایک اور وزن ہے صفت کا وہ ہے فعلان والا فعلان جیسے کسلان بہت لیزی ہے سست ہے غدبان غصے میں ہمیشہ غصے میں رہتا ہے فرحان خوش ہے جوعان بھوکا ہے یہ بھی صفت کی اوزان ہے فعلان اچھا اگر کسی میں کوئی صفت بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو مبالغہ کہتے ہیں اردو میں مبالغہ کا بیدہ ہوئے مطلب الگ ہے اس کو اردو کے مبالغہ سے مقسمت کیجئے اردو میں کہتے ہیں ارے کیا مبالغہ آ رہا ہی کر رہے ہیں آپ یعنی حد سے زیادہ بول رہے ہیں آپ صحیح بات نہیں ہے بہت زیادہ بول رہے ہیں آپ مگر عربیق میں اسم مبالغہ یعنی واقعی اس کے اندر وہ صفت زیادہ ہے تو اس کو کہیں گے اسم مبالغہ جیسے فعال غفار اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے تو یہاں مبالغہ نہیں ہے اردو کا مبالغہ نہیں ہے اچھی طرح یاد رکھئے اردو میں مبالغہ بلگا نہیں بھئی اتنا بخشنے والا نہیں ہے آپ زبردستی بول رہے ہیں یہ معنی نہیں ہے استغیراللہ غفار یعنی خوب بخشنے والا آپ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے وہ یہ علام خوب جاننے والا ہے دوسرا وزن ہے فعیل یہ بھی کانٹیکس سے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں اور خاص کر اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہو تو اس میں رحیم جیسے خوب رحم کرنے والا ہے سمیع خوب سننے والا ہے ہم نے بریکٹ میں لکھا متعدی یعنی رحیم سے راحم مرحوم یہ بنتا ہے سمیع سے سامع مسموع بنتا ہے لیکن اگر راحم کے جگہ رحیم آپ کہیں تو اس میں مبالغ آئے سمیع خوب سننے والا واللہ سمیع علی وغیرہ فعول جو ہے نا تیسرا جو ہے کہنا چاہیے وزن ہے جیسے شکور کفور ودود خوب محبت کرنے والا صبور خوب صبر کرنے والا شکور خوب شکر کرنے والا کفور بڑا ناشکرہ فعول تو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں سارے اوزان تو اس کے حساب سے مجھے مثالیں دیجئے جیسے فعال کی مثال کیا ہے غفار طواب علام فعیل کی رحیم سمیع فعول کی شکور کفور ودود صبور علم اسی طرح ایک اور ہے فعول جیسے قیوم یا فعول جیسے صبوح قدوس وغیرہ تو یہ جو صفت ہے اور تفضیل ہے اور مبالغہ اس کے لئے ہم نے یہ اشارات رکھیں جو میں شروع سے آپ کو بتاتے آ رہوں صفت یعنی وہ چیز جو کسی کے اندر مسلسل ہو تو ہم نے تھوڑا سا یہ حرکت دیس کو بھئی مسلسل چل رہی ہے تفضیل یعنی دوسروں زیادہ ہے تو تھوڑا اوپر ہاتھ رکھیں جیسے ناک کے پاس تفضیل اور فعال یعنی سر کے اوپر بہت زیادہ ہے اس میں صفت اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ یہ اس کے اشارے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کورس میں ہم جو اسماع سیکھ رہے ہیں اس میں مکان ہے جیسے مکان کا تھوڑا سا ڈرائنگ ہے صفت ہے تفضیل ہے مبالغہ ہے اور جمع ہے جمع تکسیر جو اگلے سبق میں سکھیں گے بس اتنا ہی ساتھ ہمور کو یاد رکھئے تو تلاوت کے دو پڑھنے کی اور سننے کا سنانے کا اور مختلف صورتیں تلاوت کرنے کا اور اپنے لئے دعا اور بزن علمہ اور اپنے ساتھیوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رگلر لئے قرآن مل کر پڑھنے کی توفیق دے ویڈیو سے پڑھئے یا ساتھیوں کے ساتھ پڑھئے یا آن لائن ٹیچر سے پڑھئے یا خود ٹیچر بنیے یا ٹریننگ لیجئے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے و جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پلیس وزید understandquran.com فرارار کورسی رید القرآن لرن تجوید اور تجوید ورنید جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم